ملتان سے آئیویں ہماری بہت سٹرونگ کنٹسٹنٹ سعیدہ آئرما اقرا کو میں نے آزادی تھی ان کے لئے جو سانگ سیلیکٹ کیا ہے وہ ہے اس پر چھم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اور یہ میرا فیورٹ سانگ اس پر چھم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پر چھم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سان جی اپنی خوشیاں ہو سان جی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے دل ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ایک چمن کے پھول ہے سارے ایک گگن کے تارے ایک سمندر میں گرتے ہیں سب دریاؤں کے دھارے جدا جدا ہے لہرے سرگم ایک ہیں ہم ایک ہیں سان جی اپنی خوشیاں ہو سان جی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پرچم کے سائے دل ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سب سے پہلے ہم آپ کی ایک ووٹ پیل لے لیتے ہیں آپ اپنا کوڈ بتا دیجے میں نے جو ملی نغمہ سیلیکٹ کیا ہے اس پرچم کے سائے دل ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں کیونکہ مجھے لگ رہا ہے میں بہت چھوٹے سے شہر سے آئی ہوں اور میں پورے پاکستان کو ہی اپنا سمجھتی ہوں تو میں پلیز یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم ایک ہیں اور مجھ ہی اپنے سے الگ مت کیجئے گا اور میں پاکستان سنگیت آئیکن میں رہنا چاہتی ہوں پلیز ٹائپ کیجئے ٹینکیو ٹائپ کیجئے 08 سپیس دیجئے اپنا نام لکھئے سپیس دیجئے سٹی نیم لکھئے اور سینڈ اٹھو 1313 ایک تو پہلے اس بات کیا فگر نہ کریں کہ آپ چھوٹے شہر سے آئیں یا بڑے شہر سے پاکستان میں جب بھی کسی کو نام یعزت ملی ہے تو کسی نے نہیں دیکھا کہ وہ کس شہر سے آئے عطا اللہ عیسیٰ خیل بھی ہو یا نصفہ تلیر خان ہو یا اور بھی بہت سارے لوگ جو جو میں نے نوٹس کیا آپ کی آواز جو ہے وہ بڑی آنیسٹ ووائس ہے یعنی آپ کسی کو کوپی نہیں کر رہے which is a good thing کوئی ایکسنٹ نہیں تھا آپ کی آواز میں کوئی جالی آواز نہیں تھی آپ کی بلکل آنیسٹ آواز تھی ٹیکنیکلی پاکستان آئیکن بننے کے لیے اس وقت جو میں نے سنا وہ کافی نہیں ہے لازٹ ٹائم آپ نے آپ جیسا کوئی گایا تھا اور اس ٹائم دیفنیٹلی ایمپروومنٹ تھی آپ اچھا گاتی ہیں آپ نے اور بہتر جانا ہے لیکن اپنے مووز کو بہت کانفیڈنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے دیفنیٹلی لاسٹ شو سے اسطفہ بہتر گایا ہے اور ہم سب یہ ابھی یہ محسوس کر رہے تھے کہ آپ نے پچھلے والے سے بہتر گایا ہے پیلے سے ایمپروومنٹ ہے دیفنیٹلی ہے ای تھوٹ ٹائم ایک اچھا تھا پیلے سے بہتر گایا اور جیسی انہوں نے سٹارٹ کیا تو میں نے اللی کو موڑ کے کہ اچھا گا رہی ہیں ایمپروومنٹ کی ضرورت ہے اچھا تھا ایمپروومنٹ کی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آؤٹسٹینڈنگ تھا ویٹنی یوستن ابھی تک آرام سے رہ سکتی ہے لیکن آپ کام کریں اور پریکٹس کی ضرورت ہے لیکن اتنا بھی برانی تھا جتنا میں فیر کر رہا تھا کہ ہو سکتا تھا اچھا تھا اور اگر اس طرح کے کوئی مومنٹ کرنی ہے تو کسی کیروگرافر سے ملیں